موسیقی باران ربیو الاول کے دن جو آپ کے گھر میں واقعہ پیش آیا آپ کے کہنے کے مطابق وہ کیا تھا ہم مغرب کے بعد گھر میں پہنچے اور گھر میں ماشاءاللہ یہ جو نالین پاک کی شبیہ آپ کو دکھ رہی ہے یہ بلکل الحمدللہ اس ٹائم پر روشن تھی لائٹ نہیں تھی میرے ساتھ میرے دو دوست بھی تھے تو میں نے جو ہے اپنی گھر کی خواتین کو پردے میں کرنے کے بعد ان کو بھی بلایا تو وہ بھی آئے انہوں نے بھی اس کو دیکھا اس کے بعد میرے دو تین دوست ہو رہے ہیں جنہیں میں نے فوری طور پر فون کیا کہ جناب اسی طریقے کہ میرے گھر پہ شبیہ مبارک کاویزہ ہوئی پڑی آپ لوگ جلدی سے آئیں ذرا اس کو دیکھیں وہ لوگ بھی میرے گھر پہ آگئے جب ہم لوگ چھ سات دوست مل کے یعنی کہ اس کے شبیہ کے قریب آئے تو ہم نے جو ہے وہ تمام دوستوں نے بے ساختہ صلاة و سلام پڑھنا شروع کر دیا صلاة و سلام ہم پڑھ رہے تھے تو لوگ آ جا رہے تھے گیٹ وغیرہ بنے ہوئے تھے تو جو بھی شخص یعنی کہ گزرنے والا سمجھتا ہے شاید میرے گھر کوئی ملاد وغیرہ ہے تو جو بھی اندر آتا تو الحمدللہ وہ اسے روشن دیکھ کے نا آج کل موبائل کا نیٹورک اتنا عام ہے کہ وہ اپنی صحیح کے اوپر لوگوں نے دعوت عام شروع کر دی بس چند لمحوں کے اندر میرے گھر کے اندر ایک جمعہ غفیر جو لوگ گیٹ دیکھنے کے لیے نکلے ہوئے تھے سارا گاؤں جو ہے وہ گھر میں ٹوٹ پڑا اور یہ ہے کہ اس رات الحمدللہ جس نے بھی اس کی زیارت کی ہے تو یہ روشن ہی زیارت کی ہے پوری لائٹ گھر میں رات کو گھر میں لائٹ نہیں جلی بارہ ربی نوش شریف کو آسمان پر بادل تھے کہ چاند بھی باہر آیا ہو تو چلو اس کا آگس ایسا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے اور الحمدللہ تک میں یارہ ساڑھے یارہ وے تک لوگوں نے بلکل اس کے اندر سے خوشبو بھی آتی بھی دیکھی کئی لوگ تو باقیدہ تصدیق کرنے کے لیے جھکتے تھے یہ جو بات کہی جاری ہے کہ اس کے آس پڑوس میں زیادہ تر افراد کی تعداد مختلف مسئلے سے ہے یہ غلط ہے کیونکہ آپ اس کے کزن ہیں کزنوں وہاں پہ جو ہے ان کے اپنی مسئلے کے لوگ رہتے ہیں ٹھیک ہے باقی وہاں وہاں کا کوئی آدمی نہیں رہتا ٹھیک ہے نا آلی تشیعہ ہیں جبکہ وہ خود آتا رہی ہیں وہی وہاں رہتے ہیں باقی اس کے بعد جو تین دن گزرے ہیں نا ہم تین دن وہاں گئے ہیں اس کے بعد تو ہم گئے نہیں ہیں تین دن تک ہم دیکھتے رہیں تین دن کے بعد اس کے بیچ میں اللہ اور محمد لکھا گیا ہے اللہ اور محمد نالین مبارک کے ساتھ زمین پہ آپ نے خود سے دیکھا ہے آپ نے خود دیکھا ہے میرے ساتھ ایک لڑکا افتخار بھی ہے اس کے اندر اللہ اور محمد لکھا ہوا تھا افتخار صاحب بھی آئیں گے آگے یہاں پہ ہیں تھوڑا سا آگے آئیے گا وہ بلکا بریک لکھا ہوا تھا سینٹر کے اندر اللہ اور محمد کا نام لکھا ہوا تھا جب میں نے ان سے کہا ہے کہ یہ تو غلط ہے میں نے کہا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاہ مبارک دنیا پہ آیا تھا وہ جو پاڑ کے اوپر ہے کتور کے پاڑے غالبا وہی ہوگا تو اس پہ اللہ اور اللہ کا محمد نام نہیں آیا تو اس جگہ پہ آ سکتا ہے میرا تو یہ ضمیر گوارہ نہیں کرتا اس کے اگلے دن جو ہے اللہ اور اللہ کے محمد کا نام وہاں سے ختم ہو گیا جب ہم نے ان سے پوچھا ہے وہ کہتے ہیں یہ گبینہ ہے اور گبینہ غیب ہو گیا آپ خود نہ اندازہ لگائیں کہ ایک چیز گبینہ آتی ہے اور گبینہ غیب ہو جاتی ہے وہ بھی تین دن کے بعد اگر وہ نلین پہلے ہی آتا تو اس کے ساتھ لکھا ہوتا جب آپ نے پہلی رات کو دیکھا وہاں پہ یا اللہ یا محمد نہیں لکھا ہوا تھا بلکل نہیں لکھا ہوا تھا دوسرے تیسر دن لکھا گیا بلکل پھر آپ نے جب ان کو منع کیا اعتراض کیا انہوں نے مٹا دیا بلکل کہ کہ خود سے غیب ہو گئے باہر سے کئی لوگ آئے ہیں عورتیں آئیں ہیں بچے آئیں ہیں انہوں نے بھی ان کے آگے سوال کیا کہ سار یہ ہمیں مٹی دکھائیں انہوں نے خشبو لیے خشبو آئی نہیں مٹی گی پھر انہوں نے آگے کوئیسٹن کیا کہ یہاں اللہ اور محمد کا نام لکھا ہوا ہے ہمارے جو رشتدار ہیں وہ دیکھ کر گئے ہیں آج نہیں لکھا ہوا تو وہ کہتے ہیں آپ غور سے دیکھیں آپ کو نظر آئے گا تو انہوں نے آگے سے جواب دیا ہم غور سے ہی دیکھ رہے ہیں ہمیں تو نظر نہیں آ رہا تو پھر جو ہے ابھی تو کچھ دن تک وہ نلین کہتے رہے ہیں ابھی اس کے بعد انہوں نے کہا یہ نلین بھی نہیں ہے یہ شبیہ ہے میں نے ساتھ اس ٹائم خان اکبر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ تنویر کے دوست ہیں یہ بھی تنویر کے گھر گئے اور اسی واقعے کے حوالے سے انہوں نے دسکشن کی تنویر کی فیملی سے اور تنویر سے بھی ان سے بات چیت کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کیا ڈسکس کیا اس کی فیملی سے اور تنویر سے کیسے ہیں اکبر صاحب جی ٹھیک ہوں سر آپ دوست ہیں تنویر کے جی میں جس وقت یہ اس کے گھر میں یہ شور مچا بھئی ہے اس کے گھر نلین مبارک بن گیا ہے تو میں بھی اپنے گھر سے دور کر ان کے گھر پہنچ گیا ہے پانچ منٹ کے بعد میں بھی ادھر پہنچا ہوں تو ادھر کافی عجوم تھا مجھ سے پہلے تقریباً دس پانچ بار آدمی تھے میں نے ان کو پوچھا ایک جگہ اپنے بیڑے میں یہ کٹے تھے ادھر کیا ہو گیا ادھر بہت روشنی ہوئی ہے یہ ادھر نلین پاک بن گیا ہے مجھے تو ادھر کوئی روشنی نہیں نظر آئی میں اس وقت اس کے بعد گھر چلا گیا رات کو سوچتا رہا بھئی یار یہ اس طرح کیسا ہو گیا یہ کس طرح ہو سکتا ہے جس وقت صبح پھر آ گیا اس کے دوسرے بھائی سے بات کی بھئی یار ہو سکتا ہے کس بھائی سے نام کیا اس کے بھائی کا نام جعوید ہے میں نے اس سے بات کی بھئی یار ادھر کہیں آپ نے کوئی کسی آدمی کی شادی اوپر چولے کے لئے وہ علوہ پکایا ہو کیونکہ ہم جو دیکھ پکاتے ہیں وہ اس کا چولہ زمین کے اوپر رکھتے ہیں جس پہ روٹی پکاتے ہیں وہ چورس ہوتا ہے جو علوے کے کڑا کا ہوتا ہے وہ اس طرح گول ہوتا ہے اس نے بتایا وہ اردو میں اس نے مجھے بتایا کہ وہ کہیں ادھر آس پاس وہ چولہ تھا مجھے تھوڑا شک پڑ گیا شام کو میں نے اس کی والدہ سے بات کی اس کی والدہ نے بتایا نہیں ادھر چولہ نہیں ہے میں رات کو پھر چلا گیا ادھر ہی لوگوں کے ساتھ اس طرح باتیں شایدیں مزاخیں ہوتی نہیں میری کم علم کی وجہ سے مجھے کچھ پتہ بھی نہیں تھا صبح پھر میں ان کے گھر چلا گیا صبح صبح میں اس نلینڈ پارک کے پاس بیٹھ گیا جس وقت بیٹھ گئے ہوں تو میں نے اس کی طرف وہ دیکھی ہیں لکیریں تو مجھے شک بن گیا ادھر واقعی وہ کڑائے کا چولہ بنا ہوا ہے میں ان کے کچن میں چلا گیا کیونکہ میں صبح گھر سے نشدے بھی نہیں میں نے کیا ان کے گھر سے ہی میں نے وہ میری بھی سسٹر ہے میں نے اس سے پوچھا چائے بنائی ہے اس نے بولا میں نے چائے بنائی ہے میں نے بولا مجھے بھی چائے دو اس نے ادھر چائے ڈالی میں بھی اس کے پاس ہی ادھر بیٹھ گیا ادھر اس کی والدہ بھی موجود تھی یہ تنویر اتاری کی جو والدہ ہے وہ بھی موجود تھی میں نے ان سے بات کی پوپی یہ مجھے پورا میرا سو بٹا سو جو اندازہ ہے چھمیں حصص ہے یہ کام کر رہی ہے ادھر کہیں چولہ ہے کسی کی شادی پر چاہے آپ نے بیٹے کی شادی ہے یا کسی گوارڈ اروز پروز کی تو وہ جو سسٹر ہے نام آرہی ہے وہ میرے دوست کی جو بیوی تھی اس نے بتایا بھائی ادھر واقعی امی جو بھائی بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے اس نے اس طرح کیا بھائی مجھے بولتی ہے بھائی آپ میرے تنویر اتاری کو بھی بتائیں بھائی یہ سر و سر ڈراما ہے کیونکہ ابھی تم کو سسٹر نے بتا دی یہ تنویر کی ماں نے کہا کہ میرے بیٹے کو بتائیں کہ یہ ڈراما ہے جی بھائی میرے بیٹے کو بتائیں بھائی یہ سر و سر ڈراما ہے کیونکہ ابھی تم کو سسٹر نے بتا دی تنویر کی ماں نے کہا کہ میرے بیٹے کو بتائیں کہ یہ ڈراما ہے میرے بیٹے کو بتائیں میں آ کر نہیں وہ میرے دل میں میرے دل کو ایمان کو ویسے بھی تیش پہنچی تو میں ادھر سے غصے سے اٹھا میں آ کر نہیں میں نہیں بتاتا یہ اپنے گھر کا معاملہ ہے آپ خود بتائیں لیکن پھر دوبارہ اس کی والدہ نے مجھے کہا اس کی والدہ نے مجھے کہا بھئی اس طرح کریں تنویر تاریخ ابو کو بھی ساتھ لے جائیں وہ بھی ادھر میں اندر آ گئے چائے پینے کے لئے ان کی والدہ نے کہا آجی صاحب آپ ادھر سے چائے لیں ادھر جا کے تنویر کو جگہیں پہلے تو میں نے تنویر کا دروازہ کھڑکایا ساڑھے ساتھ کا ٹیم تھا میں نے تنویر کو بتایا یار آپ کے گھر یہ آپ نلین تصور کرتے ہیں آپ صبح کی نماز بھی نہیں ادا کرتے اس کے اوپر غصہ کیا وہ آنکھیں ملتے ملتے اٹھا بولتا ہے کیا بات ہے میں کہا یار یہ دوسرے کمرے میں آئیں کیونکہ اس کمرے میں اس کی بی بی بھی سوئی ہوئی تھی وہ دوسرے کمرے میں اس کا بھائی تھا اس کو اندر لے گئے ہیں جس وقت وہ اندر چرپائی پہ بیٹھا ہے تو میں اور تنویر تاریخ ایک چرپائی پہ تھے اور سامنے والی چرپائی پہ اس کے والد صاحب اور اس کا بھائی تھا تنویر بولتا ہے